بسم اللہ الرحمن الرحیم گلاب کے پانی میں گیندے کے پھولوں کا رس ملا کر موک پر لگانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدحسمی پیدا ہو جاتی ہے چائے میدے کے لیے نقصان دے ہیں اور بھوک کو ختم کر دیتی ہیں بلڈ پریشر کے مریض کے لوگوں کو نمک کی زیادہ مقدار نقصان دے سکتی ہے اگر بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ڈال کر انہیں پلائیں پیٹ صاف ہو جائے گا مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے بال گرنا شروع ہو جائیں تو فوراں ململ کے کپڑے میں سٹرابری کا رس ڈال کر بالوں میں لگائیں بال گرنا بند ہو جائیں گے سونے والے تکیے کو ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور دھولیا کریں اس سے آپ کے چہرے پر چھائیا نہیں پڑیں گی انار کا پھول سنگو تو دماغ کبھی بند نہیں ہوگا یاداشت کی کمزوری ہو یا بھولنے کی بیماری خجور اور بادام دودھ کے ساتھ کھا لیا کرو کوئی بات کبھی بھی نہیں بھولے گی گھر میں بلی پالنے سے چوہیں نہیں آتے چننے کو شہد کے ساتھ کھانے سے ہمل ٹھہر جاتا ہے چہرے پر بال آنا شروع ہو جائیں تو لوکی کی سبزی کا چھلکہ اتار کر دہی میں ڈال کر چہرے پر لگائیں بھینس کا بچہ جب پیدا ہو جائیں تو بھینس کے پہلے پہلے دودھ میں گلاب کا ارکھ ڈال کر پی لو زندگی میں کبھی بھی چہرے کا رنگ مان نہیں پڑتا چہرے کو لسی کے ساتھ دھونے سے جھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ہماری بڑی بڑیاں عمل کرتی آئی ہیں سابون کے ٹکڑے پر شہد لگا کر اس ہوئی ایڑیوں پر لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں دو کھانوں کے درمیان کم سے کم پانچ گھنٹے کا وقفہ ہونا بہت ضروری ہے مرغی کے ساتھ مولی اور چاول کے ساتھ سرکے کا استعمال نہیں کرنا چاہئے لال مرش کا زیادہ استعمال آنکھوں کو اور میدے کو نقصان دیتا ہے دماغ کو بھی نقصان دیتا ہے بیت الخلا میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہوتے ہیں رات کو سونے سے پہلے انڈے کی زردی چہرے پر لگاؤ تو چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکتار نظر آئے گا سرکلیں اس کو گرم کر کے کان میں ایک کطرہ ٹپکانے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے کان کے کیڑے مر جاتے ہیں ہاتھوں پر زیتون کا تیل لگانے سے ہاتھ ملائم ہو جاتے ہیں سر میں پیاز کا رس لگاؤ سر میں موجود جوہوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا ہاتھوں میں پلاہٹ کا ظاہر ہونا جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے خواب میں بالوں میں کنگی کرنا خوشی ملنے کی نشانی ہے روزانہ نہار مو چھوٹی علائچی کھانے سے ریڑ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی نمکین اور کھٹی لرسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے جو لوگ دوپہر کے وقت کہوا پیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے والوں کو بڑھاپا جلدی نہیں آتا کافور زیتون کے تیل میں ملا کر جسم کی مالش کرنے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں ڈیلیوری کے بعد ہونے والی کمزوریوں میں میتھی دانے کا استعمال فائدہ مند ہے اور بچے کی پیدائش کے بعد ماں کو میتھی دانا کے لڈو بنا کر کھلائے جائیں تو یہ ہڈیاں مضبوط کرتا ہے ہمیشہ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو روزانہ کھانا کھتے وقت دوپہر کے وقت ایک پیاس ضرور کٹ کر کھا لیں اس سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے مسواک کرنے سے میدے کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں ادرک کا چھلکا چہرے پر مسئلہ جائے تو چہرے کی پرانی جھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں اگر موہ پک جائے تو موہ میں کھیرے کی جھاگ لگا لو جلدی ٹھیک ہو جائے گا جن لوگوں کا رنگ پہلے سے ہی گورا ہے لیکن جلد میں کشش نہیں ہے تو ان کو چاہیے روزانہ سونے سے پہلے سٹرابری کو کچل کر دودھ میں ملا کر پیس بنائیں اور چہرے پر بیس مند کے لیے لگائیں اور پھر دھولیں کالے چنوں کا شوربہ پینے سے ٹی بی کے امراض میں آرام آتا ہے بغیر چینی کے لیمو پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے دودھ کر پینے سے بڑھاپے میں طاقت ملتی ہے دارک چاکلیٹ کھانے سے جسم میں انرجی ہوتی ہے اگر ناخن خراب ہو رہے ہیں تو باجرے کی روٹی کھانے سے ناخن درست ہو جاتے ہیں کریلے کا سالن استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے پانی نیم گرم کر کے پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے مٹی کی ہانڈی لینے کے بعد کپڑوں میں ہلکا سا سرسوں کا تیل لگا کر رات بھر کے لیے رکھ دیں پھر دھو کر استعمال کریں سب سے پہلے دودھ پالنے سے ہانڈی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے گرم ہانڈی کو اتار کر تھنڈی جگہ پر نہ رکھیں ہانڈی کوئی خالی گرم نہ کریں دمبے عرصے کے لیے چلے گی بچوں کو کھیلتے کھیلتے اگر جسم پر نیل پڑ جائے اس صورت میں نیل کی جگہ پر کچھا آلو پیس کر لگا لیں نیل ختم ہو جائے گا عام کی چھلکوں کو خوش کریں اور ان کو گھر کے مختلف فیسوں میں رکھ دیں پورا گھر مہک اٹھے گا لہٰذا یہ ائر فریشنر کے طور پر کام کر سکتا ہے اسی طرح عام کی چھلکوں کو خوش کر کے پاودر بنائیں اور ارکے گلاب میں ملا کر چہرے پر ماسک کی طرح لگائیں چہرہ نرمو ملائم ہو جائے گا اور رنگت بھی گلابی ہو جائے گی ایک شاندار سا سکراب اور فیس ماسک ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹر بلگیز کا کہنا ہے کہ یہ رنگت نکھارے گا اور داکھ دبے بھی صاف کرے گا سکراب بنانے کا طریقہ چار یا پانچ اخروڑ کی گیریاں لے کر باری گرائن کر لیں ایک بڑا چمچ پسی ہوئی ملتانی مٹی ایک بڑا چمچ چھنا ہوا بیسن اور ایک چمچ سندل کا برادہ لے کر ملا لیں اب اس میں اتنا ارکے گلاب ڈالیں کہ لیپ تیار ہو جائے استعمال کا طریقہ بہترین نتائش کے لیے اس لیپ کو رات کو چہرے گردن اور ہاتھوں پر لگائیں دس منٹ کے سکراب کے بعد اچھی طرح سے جلد پر ملیں اور پھر سو جائیں صبح اٹھ کر چہرہ تازہ پانی سے دھولیں یہ دھوپ سے جلسی ہوئی جلد کو نئی زندگی بخشنے کے ساتھ ساتھ رنگت نکھارے گا داغ دبے بھی دور کر دے گا واضح رہے اگر آپ کی جلد خوشک ہے تو پھر ماسک میں ملتانی مٹی شامل نہ کریں ہوم میڈ لوشن بنانے کا طریقہ دیسی مکھن دو کھانے کے چمچ کیسٹرو آئیل ایک چوتھائی چائے کا چمچ گلیسرین بازار سے مل جاتی ہے ایک چھوٹی بوتل کڑوے بادام کا تیل ایک کھانے کا چمچ ایلو ویرا جل بازار سے آرام سے مل جائے گا تین سے چار چمچ لے لیں طریقہ اکار اوپر بتائیں گے تمام اجزاء کو مکس کریں اور جب یہ کریم کی شکل میں آ جائے تو اس میں لیمن ایسنشل آئل کے چند کترے ڈالیں مکس کریں آخر میں اس میں بازار سے ملنے والا کمپنی والا ایلو ویرا جل شامل کریں اور مکس کر کے کسی ائر ٹائڈ کنٹینر میں رکھ لیں آپ کا بہترین ہوم میڈ لوشن یا موسچرائزن کریں تیار ہے اسے چہرے گردن اور ہاتھوں پر لگائیں درموں ملائم جلد پائیں وہ بھی بینہ کسی کیمیکل والے لوشن کے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو معمول سے کم پیشاب آ رہا ہو یا کہہ ہو مطلی ہو میدے میں درد ہو ذہنی الجن اور چکر وغیرہ جیسی علامات کا سامنا ہو تو یہ گردوں کے امراض کی علامات ہو سکتی ہیں امید ہے آپ کو آج کے ٹوٹ کے کارامد لگے ہوں گے کوئی بھی بیوٹی ٹیپ گھریلو ٹیپ پسند آئی ہو چینل کو سبسکرائب کر لیجی تاکہ گھریلو ٹوٹ کے آپ تک باس آنے پون سکیں اللہ حافظ